جی ہم ایس یوزل بڑے ٹاکرے کی بات کریں گے بھارت نے ہائی وولٹیج جو ہے نا ٹاکرہ پاکستان و برسز بھارت کا وہ اصاب شکن مقابلے کے بعد جیت کیا نو ڈاؤٹ کل ویرات کولی کا دن تھا اور یہ اس بات سے کوئی ڈنائے نہیں کر سکتا لیکن اس کے بعد جو ہمارے کپتان ہے بابر آزب انہوں نے ڈریسنگ روم میں خطاب کیا پلیئرز کے ساتھ اور بھارت کے خلاف انہوں نے کہا کہ میچ میں کچھ غلطیاں ہوئی اس سے ہم سیکھیں گے مزید انہوں نے ڈریسنگ روم میں کیا دسکشن کیا آپ کو سمعاتے ہیں پیار بابر آزب کو محمد نواز پہ آئے 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 ونڈر کے پوری قوم کو آیا ہے کہ نہیں آیا دو کہ ڈیفینیٹلی تھی ہے جو ٹیم کا ایک موریل ہے اس کو ضرور بلند رکھنا چاہیے بات سٹل جی غلطیوں سے سیکھنا بھی چاہیے کہ اصلی پاپا کون ہے بابا رازم کو بتا دیا کہ بیٹا ورلڈ کلاس مولے والوں سے نکلواتے ہیں ورلڈ کلاس گراؤنڈ میں شو کرتے ہیں اور بات کی جو دس پندرہ بولیں ہاری سروف اس وقت ورلڈ کرکٹ کا بیس فاز بولر اس کو جو پانچوہ والا چکہ مارا پانچوی بول پہ بیک پہ پیچھے جا کے مجھے بتا دو ورلڈ کرکٹ پہ کون ایسا چکہ مار سکتا ہے لانتی ہو میں کہہ رہا ہوں فینز محبت ہے باتو پیار باتو اس میچ میں ایک اننگ کھا جائے گی ورات کو لی نے بابر کی طرح بینٹی ورات کو لی نے افغانستان کے خلاف سینچری کی وہ سارا اپنا ایشیا کا بھول لیا اسی کو پیکچھ کر دیا انہوں نے نہیں وہ تو خیر تین سال بات تھی نا ورات کو لی تو اکتر بھی سینچری تین سال سے اٹکی تھی اس لئے اس کی ترحیم باتن تھی ایک انہوں نے بات کر لیا اور اچھی بات کیا لیکن ورات کو لی کبھی ٹی ٹوئنٹی کا بیترین پلیئر نہیں رہا ایوریز اچھا ہے اسٹرائک ریٹ ہے ہم آپ کو مہوازنہ کرتے ہیں سمیت کے ساتھ کرتے ہیں ویلیم سن کرتے ہیں بابا رادم کرتے ہیں فیملی کو دیوالی کی بہت بہت شب کامنا ہے امید کرتے ہیں آپ اپنے سب ہی پریوار جنوں کے ساتھ ہیں اور اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھے سے ہز کھیل رہے ہیں بات کر رہے ہیں اور ان کا دھیان رکھیں اور اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے کی بات ہو رہی ہے ویرات کو لی کی تاریف ہے کی جاری ہے حالانکہ میں نے کل جو ویڈیو اپلوڈ کیے تھے اس میں ایشیا کب کا ایک کلپ تھا جس میں راشد لطیب بول رہے تھے ویرات کو لی ٹی ٹوی ٹی کا پلیئر نہیں ہے بات آج پاکستان کا میڈیا ویرات کو لی کو لے کر کافی تاریف ہے کر رہا اور ویرات کو لی کو جو ایک نو وال ملا تھا اس کو لے کر کانٹرویرسری کر رہا حالانکہ وہ کلیرلی نو وال تھا کچھ سوسل میڈیا اکاؤنٹ فیک فوٹو دکھا رہا ہے جس میں بال کی مطلب وہ ہائٹ ہے وہ نیچے کر دی گئی ہے اور بہت سارے ایسے فیک ٹویٹ جو کافی وائرل ہوئے پہلے ویڈیو دیکھتے ہیں پورا پھر ویڈیو کے لاسٹ میں کرتے ہیں اس ٹوپک پر ڈیٹل میں بات اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتا تو پلیز شیل کو سبسکرائب کریے گا ویڈیو کو لائک کریے گا پہلے ویڈیو پاکستانی بولرز آپ کو پتا ہی ہے ٹوپ پر نظر آ رہے تھے اوپر پریشر بھی بنا ہوا تھا لیکن بجائے مزید وکیٹ لینی کی کوشش کرنے کے بابر نے جیسے کہ آپ نے پہلے بھی ڈسکس کیا کہ سپن کے اوہر نکلوانے کی کوشش کی ٹھیک تھا ہے فیصل دیکھیں جی جو آئیڈیل پاور پلے تھا وہ ہمیں مل گیا تھا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے آپ کے جو سپنرز ہیں وہ بھی آپ کے سٹرائک بولرز ہیں وکیٹ ٹیکنگ بولرز ہیں آپ بھی مجھے سپنرز کو نہیں کرانا چاہیے یہ افتقار بولر نہیں تھے یا ایک پارٹ ٹائم بولر نہیں تھے یہ آپ کے جنون سٹرائک بولرز ہیں جن کی ٹی ٹوائنٹی کرکٹ کے اندر بہت ساری وکیٹس ہیں بٹ ان کا اوور نمبر یا اوور کتنے اور ان کو کرانے وہ جو ڈسیشن تھا وہاں پہ تھوڑ اسی میس کالکولیشن ہوئی ہے بابر سے ادر وائز میں سمجھتا ہوں اوورال جو ہے وہ کپتانی جنرلی انہوں نے اچھی کی ہے جنرلی آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے مطابق انہوں نے کپتانی اچھی کی ہے تھانکیو مہین بھائی تھانکیو فر بین بڑی دس آپ یہ پورے ٹورنمنٹ میں ہم آپ کی رہنمائی لیتے رہیں گے اور اس قسم کے بہت سے سوال اٹھیں گے ہمارے پاس جو کہ آئی گیس رولز بھی ہوں گے لیکن ایوری ڈیو ڈے اور ہر چیز ایک نئے طریقے سے سمجھ میں بھی آتی ہے جیسے کہ تو خیر ہمارا بڑا دل بتا ہوئے اس پہ ایک سکرین پہ تو ہم لوگ دیکھی رہے تھے میچ تو چلی رہا تھا لیکن اراؤنڈ میچ جو ایکٹیوٹیز تھی اور جو انرجی تھی جو ٹینشن بھی آپ ڈال دے اور بڑی فرنڈلی انرجی تھی وہ سوشل میڈیا پہ جو آپ کو نظر آ رہی تھی ہمارے بہت سٹارز جو ہیں وہ بھی ماں پہنچے ہوئے تھے تو ایوری بڑی وہ پوسٹنگ اور اپ ڈیٹس جال رہے تھے it made us feel a part of the whole thing as well انڈیڈ تو وہ بڑا مزا رہا تھا اینیوی جی ہمارے کورنسپونڈنٹ فیزان لکھانی who is lucky enough to be in Melbourne اور انہوں نے بھی میچ دیکھا تو ان سے بات کر لیتے ہیں فیزان کیا حال ہے آپ کا اور فیزان ہم ایک انرجی کی بات کر رہے ہیں کہ کل میچ کے دوران کیا تھی اور یقیناً آپ بھی وہی تھے بتائیے گا ذرا اپنا آنکھوں دے کا حال بھی اور what did you feel کہ کس قسم کی کامرادری تھی پاکستان انڈین فینس کے بیچ میں جی بڑا زبردست محول تھا نوے ہزار دوستو سزائید شائکن Melbourne کے تاریخی گرانڈ پر موجود تھے اور ایک بڑا اچھا وہاں پہ فینس نے بھی دوستی کا پیسپل کا پیسپل میسیجز دیئے دوستی کا مظاہرہ کیا کچھ ایسے فینس بھی ملیتے ہیں مجھے وہاں Melbourne کے گرانڈ پر جو ایک وقت اپنی ٹی شٹ پر آدھی ٹی شٹ پر پاکستان کا نشانتہ آدھی ٹی شٹ پر انڈیا کا نشانتہ جو ہی ایک ایک دوستی کا ایک بھائی تیری کا پیغام دے رہے تھے اور ایک اچھے ماحول میں جس طرح کے کرکٹ میدان میں ہوئی اس نے بھی ایک اچھا پیغام دیا دونوں ٹیموں کے درمیان میں جس طرح رسپیکٹول تعلقات ہیں جو ایک اچھا میسیج جا رہا ہے لیکن اگر کرکٹ کی بات کریں ماحول کی بات کریں بڑا الیکٹریفائن ماحول تھا اکستان سے اور پوری دنیا سے لوگ ایکچولی میچ دیکھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں جو آرڈینس میں بیٹھے ہمیں نظر آ رہے تھے ان دے اینڈ ایری بیڈی ڈیڈ ڈیڈ ہاو گریٹ ٹائم اور میچ بھی ایسا تھا کانٹے کا کیا آپ مطلب سر پکڑیں اچھا پیزان ایک بتائیں ایک بحث ہماری یہاں چل رہی ہے اور ہر جگہ ہی ویسے تو سوچل میڈیا پر بھی دیکھیں آپ بتائیں کہ وہاں بھی کوئی اس قسم کی آفٹر دا میچ کوئی باتیں ہو رہی ہیں خاص طور پر فری ہیٹ پر بول ہونے کے بعد تین رنز مل جانا ہم آپ کو انوالف کر رہے ہیں حالا کہ میں نے سمجھا رہا ہوں اس با سے فیزان کے ایسی پوچھ رہے ہیں میں آئی سی سی کے قانون آپ کو اسے بتا دوں دیکھیں یہ ملا وجہ کی بحث ہے میں کوئی اس میں دعوت کی بات نہیں ہے وہ بلکل صحیح تین رنز جو بائے کے سے وہ ملے تھے جب بول اس وقت تک پلے میں رہتی ہے جب تک وہ فیلیڈر یا بولر یا بکٹ کیپر کے ہاتھ نہ آ جائے یا اس کا پورا ایکشن بول کا مقبل نہ ہو جائے دیکھیں بول اس وقت ڈیڈ ہوتی ہے اس صورت میں ہوتی ہے ڈیڈ بول جب ایکشن مقبل ہو یعنی اگر پلے آؤٹ ہو پری ہٹ پر پلے آؤٹ نہیں ہوتا بولڈ نہیں ہوتا تو وہ بولڈ نہیں تھے وہاں پہ وہ ڈسمیسل نہیں تھا اس پلے کا اس کے بات کوھلی کو رولز کا پتا تھا انڈیا ٹیم کو رولز کا پتا تھا انہوں نے اس کا فائدہ اٹھایا اور بائے کے رنز لیے کیونکہ بیٹ سے لیے لگی تھی بول تو وہ بائے کے رن ہوئے تھے اس صورت میں ڈیڈ بول بلکل نہیں تھی آئیسی سی کے قوانین کے مطابق ہی اور جو کرکٹ کے رولز جو پلینگ کنلیچنز ہے اس کو مطابق ہی ماں پہ وہ تین رنز دیا گیا کہ جہاں جو لیمیٹیبل بات ضرور ایک یوں حصہ کہ کیا وہ ویسٹ ہائیڈ کی نو بول تھی یا نہ دی یہ یہ ماں کی بات ہم امپائر سے پرسلہ لے دیا تو لنڈ ایک سب بے لیپیٹ گریس پولی بجائے ہم نے بھی ایک سب تو فیضان ہم کری چکے ہیں تین بول نہیں تین رنز جائز نہیں میں بس کر دوں گی جب ہم کسی اور خبر پر جائیں گے بس میں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ بلکل قوارین کے مطابق ایک دل بھی تو کھیتا ہے تو آپ دل تو نہیں مانتا اب میرے پاس دو چار اور بھی سوالتے لکھے ابن اللہ آپ نے اکثر لیکھا ہوگا کہ کبھی پلین بول ہوتا ہے اور امپائر نے نو بول کا اشارہ کیا ہوتا ہے تو پلین اس پر رن بھاگ لیتا ہے بول ہونے کے بعد بھی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ دس پسل نہیں ہوئے تو آپ کھل لے سکتے چلے یہ تین رن والی کہانی تو سیٹل ہو گئی ہے ہماری ٹیم کو پتا تھا ہا یہ سامسوا لیکھیں پتا ہونا چاہیے انٹرنیشل ٹیم پلیر ہے انٹرنیشل ٹھوڑی تو رولز کا پتا ہونا ہی چاہیے اپنے کھل کے مچ کے بعد جو آپ کا ہارٹ بیٹ ہے آپ کا بلد پریشر اب تک نورمال ہو گیا ہوگا نہیں بہت اس وقت بھی نورمال ہی تھا بس دل میں تھوڑا سا درد فیل ہو رہا تھا کہ کچھنا قریب آکے اور ایسی سیچویشن میں اور آخری اور میں جو حرکتیں ہو رہی تھیں ان سے ہارے اگر بہت سمپل سا پلین سا مچ ہوتا ہار جاتے اتنا دکھ نہیں ہوتا لیکن نو بول ہو رہی ہے وائد ہو رہی ہے نو بول ایسی ہو رہی ہے جو کانٹروورشل ہو رہی ہے اس کی ہائیڈ بڑی قویشنی بل ہے کہ وہ بہت اونچی تھی بہت نیچی تھی سپنر بولنگ کر رہا تھا کریس سے باہر کھڑے تے کولی تو یہ سب چیزیں دیکھ کے تھا تھوڑا دل میں درد ہو رہا تھا باقی اللہ کشکر ہے سب ٹھیک تھا پاکستان نے اچھا کھیلا جو میں آپ کو پہلے بھی ایک دفعہ بہت دفعہ بول چکا ہوں ایسیہ کپ سے بات ہو رہی ہے تو یہی کہ پریکٹس میچز جوتے ہیں وہ دیکھے ہمارے کام آئے کل ہمارا میڈل آرڈر فائنلی ان پر جب اتنا کانفیڈنس دیا گیا کہ ان کو بار بار کھلایا گیا بار بار کھلایا گیا فائنلی دے پیڈ آف شیان مسود نے آکے ایک آنکر کا رول پلے کیا افتخار نے جو ہے شروع میں تھوڑا سلو کھیلا ظاہر ہے وہ بال چیک کر رہے تھے باؤنس چیک کر رہے تھے بات ایس سون ایسی سو سپنر جس کو وہ اٹیک کر سکتے انہوں نے کیا تو دوستو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے ختم آپ نے دیکھا کہ اس طریقے سے باگستانی میڈیا بات کر رہا تھا ویرات کولی کے بارے میں یہاں پر جو بندے بیٹھیں تین تو سینسبل ہیں ایک بے وکوف ہے آپ جانتے ہیں بے وکوف کون ہے تو obviously ویرات کولی کی جو انہوں نے وہ سروسسٹ تھی اب تک کی ان کے کریئر کی اور کل سے یہ میں انہوں نے تین چار بار دیکھ چکا ہوں ابھی بھی سٹار سپورٹ لگا ہوا ہے میرے یہاں پر اور ابھی ball by ball highlights دکھایا جا رہا ہے ملکل ball by ball highlights دکھایا جا رہا ہے لیکن وہ مجھا نہیں آتا ہے جو life match کا مجھا ہے نا جو pressure جب آپ کو پتہ نہیں کہ آنگے کیا ہونے والا ہے وہ مجھا کچھ اور ہوتا ہے اور یہ اب تو پتہ ہے کہ اتنا excitement والا match ایسے match آپ اکیلے بھی دیکھتی ہو نا تو آپ کے مو سے آوازیں نکلنے لگتی ہیں آپ اچھل کون کرنے لگتے آپ اپنے کمرے میں ہی چلنے لگتے ہو آپ پاگلوں کی طرح حرکت کرنے لگتے ہو جیسا کہ میں کل کر رہا تھا obviously جو cricket کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں جن کے لئے cricket ایک مطلب پاگلپن ہے وہ لوگ ایسا کرتے ہیں اور میرے لئے ہے cricket پاگلپن اور آپ کے لئے ہوگا تو آپ بھی کرے ہوں گے comment میں جارور لکھئے ویرات کولی نے جو ایننگ کھیلی نا یا میں تو یار سیریسلی یار میں مطلب تین اوہر مانتالیس چھیئے تھے نا ایسا میں سوچ رہا تھا کہ ایسا آئی ویال میں ہی ہوتا ہے ریمیس دھونی ہوتے ہیں یا تو پھر رسل ہوتا ہے یا تو پھر ڈیویڈ میلر ہوتا ہے یا تو پھر مطلب ایویڈی ویلس ہوتا ہے تو یہ ٹارگٹ چیز ہوتا ہے ویرات کولی آپ کو بھی پتا ہے ویرات کولی بہت بڑے پلیئر ہیں لیکن بہت بڑے پاور ہیٹر نہیں ہیں تو اس طریقے کا کوئی سین کریئٹ ہوا اور ویرات کولی نے وہ کر کے دیکھایا پہلے شاہین افریدی کو گیپس میں مارا دو دو تین تین لینا شروع کرا بڑے گراؤنڈ کا فائدہ اٹھایا ویرات کولی اس دن فارم میں نجر آ جاتے ہیں مطلب ان کا پتا چل جاتا ہے کہ یہ بندہ پھوم میں جو وہ سنگل ڈوبل کر کر کے رن بناتے تو سمجھ جاؤ کہ ویرات کولی کا بیٹ چلے لگا تو کل کے میچ میں یہی کوش ہو رہا تھا ہاردک پانڈے نے بھی کافی اچھا سا دیا تھا حالانکہ میں ہاردک پانڈے سے تھوڑا سا نہیں بہت جاتا پریشر والی ایننگ تھی بٹ 37 بال وہ انہوں نے چیلیس رن بنائے باقی پریشر ایبزورب کیا یہ بات سچ ہے بٹ 37 بال اگر انہوں نے کھیلی تو میں امید کرتا ہوں کہ وہ 50 رن بناتے تو یہ جو لاسٹ اوبر میں جو گیپ آیا تھا اتنا اتنا مطلب میچ کلوز نہیں جاتا بٹ پھر بھی اب جو ہونا تو ہو گیا ہمیں اتنا مجھے دار میچ دیکھنے کو ملا وہی ہمارے لئے اچھی بات ہے اور ہم نے اتنا مجھے دیکھنے